کوئی بات یہ نہیں ہے آگئے خانی برطن میں بریانی پکے نہیں ہی نہیں پکے تھے خانی برطن لے گا مکم نہیں ہے پہلے اپنا گھر پڑھئی ہے اور تاریخ سے بات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کت حالات میں اس کو بنایا گیا تھا اور ان سمانے کے حالات اور آج بلکل آگر نہیں ہے ایسی حالات تبیت ہے ایسی حالات تبیت ہے خوصو کا آپ کا عداد میں قلید ہے الفاظ کے انتخاب در رسولت سمجھ کے کر رہا ہوں خوصو قلید کے آج برعکس ہیں ساتیٰہ ایسی حالات تبیت ہے ایسی حالات تبیت میرا، خوصوش میں چنکا ہوں اگر آپ کو روح دوگ در جاتی ہے ہمارے روگوں کو خلوڑا گیا ہے بجتباتی اشتہال انگیزی ایموشنل فیصلے ایموشن پر نہیں ہوتے فیصلے دھیاریٹی پر ہوتے حقائق پر ہوتے ہیں فیصلے ہاں فیصلوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کیلئے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے صحیح جذبات کی ضرورت ہوتی ہے جو ہوتے مسرسل کی ضرورت ہوتے ہیں جیسے تاثب بری چیز ہے اتنے خلدون میں تحلیم کبھی کبھی کارانورت نہیں ہوتا ہے تاثب حالانکہ بری چیز ہے جذبات بھی پوری چیز ہے لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے پر فیصلے میں جذبات کی ضرورت نہیں عمل بزرورت ہے نوجوانوں کی ذہن سازی اور بچوں کے اوپر کام حالیت ہے ہمارے کاموں میں سب سے پہلا افضلیت کی بنیان پر دو کام کرنے کے بچوں کی تعلیم بچیوں اور بچوں کی تعلیم کام تو کرنے کے بہت سارے ہیں سارے کام بتانے لگیں گے تو مشکل ہو جائے گا کرنا اس لیے سارے زلوں میں سے پانچ زلیں لے لیے میں لیکن ساتھیوں نے کہا بھئی ہم نہیں جانتے کیسے کام کرنے ہم نے منیجمنٹ کا کورس نہیں کیا نہیں کیا ہم تو ایسے ہی بس کس ایسے ہی بس عام پسل کے انسان ہیں پھرکر یہ ہوئی کہ بھئی کس طرح کام کیا جائے تو پانچ زلیں لے لیے اور اس نے کہا بھئی ایک کام کر لو کیوں انتے بنا لو لوکل اس کی حرامتیں بیٹن کر لو بیٹ جاؤ سارے زلان کے بعد اجلاس میں جستمہوں کے دعا کے باقی پوریرام پیش کیے جائے گے ابھی ہم سب سے مخطوق حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مدد دلولہ نے تشریف رکھتے ہیں ان کے ناسے علا کروا اور ان کی دعا پر آج کے اس انجران سرس کے دام ہوگا جیسے دامت والے بیٹن ہیں بھئی فلاں دل پر اٹھے گئے بھائی ایک سوپر سے تائے بڑھے گئے اس کے بعد جو اس سے اوپر والی انٹیں ہیں وہ پندرہ دل کا تائے کر لیں ماننی جائے گے آپ سے یہ کہنے لگے ہیں سوپر والے ہر ہمتے کام بیٹن ہیں سوپر والی انٹیں مہینے میں بیٹنے لگے اور اس سے اوپر والی انٹیں دو مہینے میں بیٹنے لگے اور سوپے کو تو ہچھے مہینے پر بیٹنے ہی چاہے گے ہم ہر سوپے والوں سے یہ بھی در خاص کر رہے ہیں کہ سوپے میں الگر اچھے کوپر فیٹن ہیں اور آج جیسے بیٹن ہیں اگلے کی تاریخ اور مقام تیہ کرتے ہوں کہ چھے مہینے بات کر رہی یا نہیں چلی کام تو کرنا ہو رہے گا یہ میرا فیصلہ جی ہے آپ کا فیصلہ ہے ہے فیصلہ جی ہے ہر کام کام کرے گے کام سے باہر رہی ہوں گے اپنی فکر سے جائے گے اور ہماری فکر ایسی ہو جائے گی جو ہمارے ذنے کے اور سوپے کے ذنبہ داروں کو سوپے سے بیٹھنے لے گی اور جو ہمارے فکر کے باوجود کام نہیں کرے گا ذنبہ دار اس کو مٹا دے گی یعنی ہم مٹا دے آپ کھڑا سب سمجھتے ہیں کہ کام محمد کو کرنا ہے اور مولانا علیہ السلام کو کرنا ہے مسئلس کو ایک مثال دے گا یہ سمجھنا بڑھ کرتے ہیں کام آپ کو کرتا ہے ہمیں تو آراب کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کام لوگ آپ کو کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے آپ ہی کریں گے تو جمیت بنے کی برنے جمیت نہیں بنے کی سب لوگوں پر فرچائن ہے اس کو فردے کی بایا میں سمجھئے یہ فردے ہیں نہیں مدرسے میں ہمارا دین کی تعلیم حاصل کر کے عالمیت مکمل کرنا یہ فردے کی بایا ہے لیکن ہر بچی اور بچے کو لازمی دینی تعلیم پہنچانا اور حاصل کرنا ہر بچی اور بچے پر فردائے ہیں ہم سب لوگوں پر فردائے ہیں سمجھ رہے ہیں کسی کی نصف میں آیا ہے تو ہاتھ اٹھنا چاہے جو بات میں کہنا چاہے جو غلط اللہ میں نکلنا چاہے سمجھ رہے ہیں اگر ہمارا ہم نے فردے کی بایا نہیں کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ دوسرے بھولی صاحب سے کر لیا لیکن فردائے ہیں ہم نے نہیں کیا تو سوال ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا نا اس سوال سے بچنے کے لیے فردائے ہیں کے لیے کوشش کرنا ہمارے لیے فردائے ہیں فردائے ہیں جتی تاریم سارے بچیوں اور بچوں پر پہنچانا تھا ہمارے لیے فردائے ہیں مقتب قائم کرنا کیسے چلانا کامیاب کرنا ہمارے آپ کے موجود لوگوں کے اور غیر موجود کی جو سمجھدار لوگ ہیں ان سب پر فردائے ہیں سارے چیز دل ہے بس اللہ میں نے دل کوئی کہا ہے اللہ میں نے دل کوئی کہا ہے اللہ میں نے دل کوئی کہا ہے بس کوئی لوگ روکے تو کل وسلم کے ساتھ آیا اللہ میں نے دل کوئی کہا ہے ارادہ ہوا جائے آپ کے دل میں عصم ہو جائے آپ فیصلہ تک لئے فیصلہ کان سے ہوتا ہے دماغ سے وہی ہوتا ہے دن سے ہوتا ہے فیصلہ یادرکین ہمیشہ دل سے ہوتا ہے اگر دیماغ سے پر fen estudio بس پڑها کی روک کرنا ہے فیصلہ ND سے ہمارے یمان کو فیصلہ ٹی ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارے دل 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 نہ چاہے تو پھر BET کے سامنے سے پڑے نائے گا دل نہ چاہے تو جن دل جائے با وہ تو کرے گے نہ پھر تو خود پرست ہی کریں گے دل دل ہے دل کا فیصلہ ہے یہ کہ خود پرست ہی نہیں کریں گے تو بہت ہے جان دینے کے نام کو الگے ہم تو لینے کی بات ہی نہیں کر دینے کی بات پر اس پر بھی خفا ہوتے ہیں اسی سے سمجھ لیجی آگے لیکن ہم آپ کہاں کھڑے دینے سے دنا رہا بھر ہو گئی آپ کو دینی کی بات پر دینی کی بات پر نہیں کر رہے گا دینی کی بات پر جان دے دیں گے تو خود پرست ہی نہیں کر رہے گا اللہ کو ایک مانا ہے ایک ہی مانیں گے وہی مانی دی ساری چیزوں کے قدرت اسی کے پاس ہے پر اس پر دل کو راضی کر لیجی اپنے کہاں واقعی قدرت اس کے پاس ہے زبان پر نہیں خالی کی کانفرنس کرنی ہے پھر زلوں کو کرنی ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس خود مسلمان کو بھی آیا جا سکے کہ اس کی جبنی اہمیت ہے تو نئے اوقات کی بذکر دے وہ قرآن کو بچا نہیں اللہ کا فضل اور احسان ہے آج یہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید محمود حسد مدنی دامت براکاتون صدر جمعیت علماء ہن تشریف لائے تھے اور اس میں ذمہ دارانے ہریانہ ہی ماجل پنجاب اور چندیگر موجود رہے ان سب کو یہ ہدایت کی کہ ایک تو ہمیں ملک کو ترقی دینے کے لیے جہاں تعلیم ضروری ہے وہیں پر ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کو محولیات سے بھی بچائیں نشہ خوری سے بچائیں برے کاموں سے بچائیں اور تعلیم کی طرف دھیان دیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں آدھی روٹی کھانی ہے اور بچوں کو تعلیم دینی ہے موبائلوں سے اور بری عادتوں سے ان کو دور رکھنا ہے ایسے ہی شجرکاری کے بارے میں محولیات کی کو بھی اچھا بنانا ہے اور بچوں کی تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے تو اسی پہ بھی زور دیا ہے کہ ہم پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اور صحت کے لیے تاکہ ہمارے اس میں اچھا ماحول بنیں پیڑوں کے بارے میں انہوں نے خوب زور دیا ہے کہ ہم جیسے پہلے پرانے زمانے میں دیکھتے تھے کہ پہلے ایسی وغیرہ نہیں تھے نہ کوئی کولر تھے لیکن لوگ پیڑوں کے سائے میں ہی رہ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے تو ایسے ہی آج کے لیے بھی ہمارے ایسی اور سب سے اچھا جو ہے ہمارے لیے ماحول بنانے کے لیے پیڑ پودے ہی جماعت کو یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنا اندر رہ کر کے اپنے برادرانے وطن کے ساتھ پیاروں محبت سے ملک کو ترقی دینا ہے یعنی ایک ایسا گلدستہ ہے کہ اس ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ بستے ہیں ہم سم مل کر کے ایسا کام کریں کہ ہمارا ملک ترقی کریں نہ کہ اوجڑے ہمیں ہمیں اپنے کو دوسروں کے ساتھ مل کر کے پیاروں محبت سے بھی رہنا ہے اور ہر آدمی کے کام آنا ہے کیونکہ ہمارا مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اس کے لیے ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہم ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ جوڑتے رہیں گے اور ان کو سمجھاتے رہیں گے پھر تحصیلوار ان کو جوڑتے رہیں گے ان کو پندرہ دن میں سمجھاتے رہیں گے ایسے ہی زیلوں کو جوڑتے رہیں گے ان کو مہینے میں سمجھاتے رہیں گے تاکہ ماحول تعلیم کا بھی بنے اور رسو مات سے بھی لوگ بچیں یعنی جہیز کی لانت سے بھی بچیں اور پی مرادرانے وطن کے ساتھ مل کر کے ہم پیار و محبت سے اس گلدستے کو قائم رکھیں کیونکہ ہمارا اکثریتی ماحول ایسا زہر بھر رہا ہے اس لیے بچوں کے اندر بھی وہ آتا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں دور کر رہا ہے مل کر کے تعلیم کو فروغ دیں گے اس میں سبھی دھرموں کے بچوں کو ہم مل کر کے تعلیم دیں گے تاکہ ہمارا یہ ملک اور ترقی کرے میرا نام عبداللہ خالد ہے اور میں جمعیت علمہ حریانہ پنجاب ہمارچل کا ناج میں تنظیم ہوں جی اور آج کا جو بروام ہے وہ کی آج جو ہے جمعیت علمہ حریانہ پنجاب ہمارچل چندگڑ کی گورننگ بوڈی کی میٹنگ تھی جس میں محمود مندی صاحب جو ہمارے جمعیت علمہ حندی کے صدری محترم ہے وہ آئے تھے اور ان کا بیان ہوا اور ان کے اس بیان سے پہلے ورکنگ کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں سماج سدھار کے لیے اور تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اپنے سکونوں میں تعلیم دلانے کے لیے کچھ پرستہ اوپاس کیے گئے تھے اسی طریقے سے سماج میں سدھار کے لیے اور فضائی آلودگی تھی ماحول کو بچانے کے لیے بھارت کو سوکچے رکھنے کے لیے اس سلطے میں کچھ پرستہ اوپاس کیے گئے تھے یہ کیا گیا کہ سماج سدھار کے لیے ابھی تک کام جو چل رہا تھا وہ زیلے کے پیمانے پر چل رہا تھا لیکن ابھی مدنی صاحب نے سجاؤ یہ دیا ہے اور ہمارے صدر محترم مولانا علی حسن مظاہری کی بھی رائے ہے کہ اب اس کام کو زیلہ سے اور نیچے لیول پر لاکے محلے گاؤں اور تحصیل کی بنیاد پر کیا جائے اور کمیٹیا بنائی جائے سماج سدھار کے لیے تاکہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور سماج اور محاشرے میں بہتر افراد تیار ہو جو ملک کی انتی اور ترقی کے لیے کام کریں